کہ انسان کا تخیل جو ہے کہاں تک جا سکتا ہے یہ تیرے اشار سے معلوم ہوتا ہے کہ تخیل جو ہے انسان کا کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پر مرغ تخیل کی رسائی تاک جا میں کہتا ہوں کہ محبت الرسول اللہ کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات واضح ہوئی کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی اس کا ظہور اس کا مظہر اتم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراج انسانیت اگلا عنوان ہے تکمیل رسالت کا منطقی نتیجہ تکمیل رسالت کا ایک مظہر یہ ہے نوٹ کیجئے آپ سے پہلے جتنے رسول آئے وہ صاف کسی علاقے کے لیے آئے کسی قوم کے لیے آئے کسی شہر کے لیے آئے پوری نو انسانی کے لیے کوئی رسول مبوس نہیں ہوا واحد رسول ہے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بیشت ہے پوری نو انسانی کے لیے کیا ہے توحید کی زد شین را کاف کیا ہے شین را اور کاف سب سے بڑی جہالت ہے سب سے بڑا جھوٹ ہے سب سے بڑی لانت ہے معاشرے پر اس کے اثرات کیا ہیں جہنم اس کا ٹھکانہ ہے کیوں ہے انسان پریشان آج جاننے کے لیے دیکھئے بگھرتا سماج کل شام ساڑھے پانچ بجے اور دوبارہ رات بارہ بجے انڈیا میں بیس ٹی وی اردو پر لمحہ فکریہ ڈاکٹر زاکر کے ساتھ پورہو کا گھانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ الاسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر تئیس اور چوبیس میں فرماتا ہے اور تمہارے رب کا یہ فرمان ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماباپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تمہاری موجودگی میں اگر ماباپ میں سی کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اوف تک نہ کہنا نہ انہیں جڑک کر جواب دینا بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرنا اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور دعا کرنا کہ اے پروردکار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحم دلی اور محمد کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا اسلام میں بوڑھوں کے گھر جانی اولڈ ایج ہوم کے لیے کوئی جگہ نہیں موجود کے دلی اور ساتھ اور انہوں نے ایجم ایجوہ موسیقی تکمیلِ رسالت کا منتقی نتیجہ تکمیلِ رسالت کا ایک بظہر یہ ہے نوٹ کیجئے آپ سے پہلے جتنے رسول آئے وہ صاف کسی علاقے کے لیے آئے کسی قوم کے لیے آئے کسی شہر کے لیے آئے پوری نو انسانی کے لیے کوئی رسول مبوس نہیں ہوا واحد رسول ہے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بحثت ہے پوری نو انسانی کے لیے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اس میں کچھ شک ہو سکتا ہے تھوڑا سا کیونکہ قرآن مجید میں حضرتِ حود کے بارے میں تو ہے قومِ عاد کے لیے بھیجے گئے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ حُودًا حضرتِ صالح قومِ سمود کی طرف بھیجے گئے وَإِلَىٰ سَمودًا أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدِيَنَا أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ٹھیک ہے لیکن حضرتِ عیسیٰ کے بارے میں عشقال پیدا ہو سکتا ہے حضرتِ عیسیٰ کے ماننے والے اس وقت پوری دنیا میں ہیں ساری نسلوں کے لوگ ہیں فارسٹ میں چلے جائیے عیسائیت موجود ہیں آپ وہ جو تاریخ کہلاتا ہے بلیک کانٹینٹ افریقہ اس کے گھنے ترین جنگلات میں کانگوں کے تاس میں پہنچ جائیے وہاں آپ کو عیسائی مل جائے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ عیسائی مشنریز نے تبلیغ کے زمن میں جو کارنامے کیے ہیں جہاں جہاں پہنچایا ہے عام انسان کا وہاں پہنچنا آسان کام نہیں کانگوں کا تاس ہو ایمیزن کا تاس ہو کہاں نہیں پہنچی آپ کے ملک میں جہکاب آباد میں بیٹھے ہوئے کتنی گرمی شدید گرمی جاتے ہوئے گھبراتے ہیں ہم بھی وہاں پر لیکن وہاں انہوں نے اپنے مشن قائم کیے تو اس سے شک ہوتا ہے کہ شاید حضرت مسیح علیہ السلام ان کی بیست پوری نو انسانی کی طرف ہو لیکن اس نقطے کو سمجھ لیجئے اور یہ عقلی اعتبار سے منطقی اعتبار سے اور نس کے اعتبار سے منسوس منقول ہونے کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ کی بیست صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں کہا گیا رسولاً الہ بنی اسرائیل وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف قرآن کی تو نصے قطعی ہو گئی خود انجیل میں موجود ہے حضرت مسیح فرماتے ہیں میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں انجیل میں موجود ہے اس سے بھی زیادہ کلیر بات جب آپ نے اپنے بارہ ہوارین کو بھیجا ہے جاؤ اب جو چیز تمہیں مجھ سے ملی ہے اب تقصیب کرو لوگوں میں پہنچاؤ تبلیغ کرو لیکن فرما دیا تھا جنٹائلز میں تبلیغ نہیں کرنی ہے تمہیں یہ گوئیمز اور جنٹائلز یہ اسطلاح ہے یہود کی کہ یہودی سمجھتے ہیں کہ پورے انسان تو صرف ہم ہیں یہودی باقی جو انسان ہیں مختلف نسلوں کے یہ انسان نمہ حیوان ہیں شکلیں ان کی انسانوں کسی ہیں حقیقت میں یہ حیوان ہیں جنٹائلز انگوئیمز یہ دو اسطلاحات ہیں ان کی لیکن جنٹائلز کو تبلیغ کرنے سے حضرت مسیح نے روکا یہ بھی انجیل میں موجود ہے بلکہ اس میں جو الفاظ انجیل میں ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح کے الفاظ نہیں ہو سکتے اس میں یقیناً جو ہے کہیں کسی اور نے نمک مرچ ملا دیا ہے الفاظ یہ ہیں کہ کوئی شخص بھی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتے کے آگے نہیں ڈالتا یہ الفاظ جو ہیں میرے نزدیک حضرت مسیح کے نہیں ہو سکتے واللہ وعالی لیکن یہ ثابت ہے قرآن سے بھی رسول اللہ بنی اسرائیل اور انجیل سے بھی کہ آپ کی بے ست تھی میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں یہ اصل میں سینٹ پول تھا جیسے ہمارے ہاں عبداللہ ابن سبا یہودی اسلام کا شبید دشمن لیکن پھر ایک موقع پر اسلام کا لبادہ ہوڑ کر آ گیا اور اس نے مسلمانوں کے اندر رکھنا پیدا کیا بنو امیہ اور بنو حاشم کی پرانی چپکلش کو زندہ کیا اور کہا کہ وسیع جو ہے اللہ کے رسول کے وہ تو علی ہے خلافت ان کا حق ہے یہ عثمان جو بیٹا یہ غاسم ہے غاسم اور ابو بکر بھی غاسم تھا اور عمر بھی غاسم تھا رضی اللہ تعالی عنہ مجمعی نقل قبر قبر نہ باشد بارال اسی کے نتیجے میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی پھر ساڑھے چار برس تک مسلمان آپس میں لڑے ایک لاکھ مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قید خلافت کے دوران ساڑھے چار سال میں ایک لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تنواروں اور نیزوں سے ختم ہوئے تو وہ جو سہلار چل رہا تھا رائٹ اور لیفٹ دوروں طرف وہ رک گیا انٹرنل سابوٹاج کے نجدیے میں ورنہ اسی وقت پوری دنیا میں بول بالا ہو چکا ہوتا اللہ کے دین کا سینٹ پال جو ہے سینٹ اب چونکہ کہ سینٹ کہا جاتا ہے میں بھی وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ جب تک حضرت مسیح موجود رہے دنیا میں شدید ترین مخالف تھا جب حضرت مسیح کو اللہ نے اٹھا لیا اب وہ لبادہ اڑھ کر کہ مجھے مکاشفہ ہوا ہے مسیح سے ملاقات ہوئی ہے اور مسیح پر میں اب ایمان لے آیا ہوں اور مسیح نے مجھے یہ حکم دیا ہے اور یہ مقام اتا کیا ہے پھر وہ ان کا سب سے بڑا لیڈر بن گیا اور اس نے جو تبدیلیاں کی ہیں حضرت مسیح کے دین کو ختم کر دیا عبداللہ ابن سبا بھی ختم کر دیتا ہمارے دین کو لیکن یہ دین آخری تھا اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے لیکن اس سینٹ پال نے حضرت مسیح کے دین کو ختم کر دیا توحید کو تسلیس سے بدل دیا یہ سینٹ پال نے کیا ہے حضرت مسیح کے کسی قول کے اندر جو ہے تسلیس موجود نہیں ہے چاروں اناجیل آپ پڑ جائیے اناجیل اربع مطی کی ہو یا جان کی ہو کوئی بھی ہو کہیں نہیں ہے آپ کو کوئی جملہ بلے گا تسلیس کا یہ سینٹ پال کی ایجاد ہے نمبر دو شریعت ساکر حضرت مسیح یہ موسیح کی شریعت ہے وہ تم پر بھی نافذ رہے گی انہیں کہا نہیں شریعت موسوی ساکر اور نمبر تین اس کی تبلیغ کا دائرہ جنٹائلز میں نون جیوز کے اندر اس کا دائرہ وسیع کیا ہے ورنہ ازروع قرآن ازروع انجیل حضرت مسیح کے اپنے قول کے مطابق حضرت مسیح کی بیست بھی رسولاً الہا بنی اسرائیل تھی پہلے اور آخری رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بیست ہوئی ہے پوری نو انسانی کے لیے میں نے وہ آپ کو آیات شروع میں سنائی تھی یہ مضمون قرآن مجید میں پانچ مرتبہ آیا ہے لیکن مختلف الفاظ میں آیا ہے سب سے کلیر جو ہے سورہ سبا کی آیت ہے وَمَا رْسَلْنَاكَ إِلَّاكَ فَتَلْ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نظیر بنا کر تمام انسانوں وَمَا رْسَلْنَاكَ إِلَّا رْحَمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ کسی ایک قوم ایک علاقے کے لیے نہیں تمام جہانواروں کے لیے رحمت بن کر آئے نبوت ہمیشہ سے رحمت ہے رسالت ہمیشہ سے رحمت ہے لیکن آپ پر آ کر یہ رحمت رحمتاً لِلْعَالَمِينَ بن گئی ہے تمام جہانوں کے لیے یہ تکمیلِ رسالت کا ایک مصر ہے اور سورہ عراف کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسِ اے محمد ڈنکے کی چوٹ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگو اے بنینو آدم انی رسول اللہ علیکم جمیہاً میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف سب کی طرف اب آ رہی ہے مختے میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات ختمِ رسالت کا یہ پہلو یہ مظہر تاہال تشنہِ تکمیل ہے سمجھ رہے ہیں میری بات اللہ نے بھیجا محمد کو غلبہِ دین کے لیے لِيُزْحِرَهُ عَلَدْدِينَ كُلِّ دین کو غالب کر دیں تمام ادیان پر اور بھیجا پوری نوہ انسانی کے لیے ان دونوں کو جوڑیے سخرہ کمرہ ملا دیجئے تو بیستِ محمدی کا مقصد تکمیلِ رسالت کا آخری مرحلہ وہ ہوگا جبکہ کل نوہ انسانی پر اللہ کا دین غالب آ جائے جب تک یہ نہیں ہوتا اللہ میں اقبال نے جوابِ شکوہ میں جو بات کہی بڑی پیاری ہے وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے یہ تو کام ابھی نہیں ہوا پوری نوہ انسانی تک تو دین نہیں پہنچا پوری نوہ انسانیت پر اللہ کے دین کا غلبہ نہیں ہوا لیکن نوٹ کر دیجئے یہ ہو کر رہنا ہے حضور نے خبریں دیئے اپنے زمانے سے لے کر تا قیامِ قیامت پانچ ادوار پہلا دور دورِ نبوہ دوسرا خلافت علا منحاجِ نبوہ خلافتِ راشتہ تیسرا دور ظالمانہ ملوکیت چوتھا دور غلامی والی ملوکیت پانچ میں دور پھر خلافت علا منحاجِ نبوہ نوہ انسانی اس پانچ میں دور کی دہلیز تک پہنچی ہوئی ہے یہ دور آیا چاہتا ہے زیادہ دور نہیں ہے پھر آپ نے خبر دی حضرتِ صوبان فرماتے ہیں اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضور انشاءت فرماتے ہیں صلی اللہ عنہ ان اللہ زوالی الارض اللہ نے میرے لئے کل زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا فرائت و مشارق ہاں وہ مغارب ہاں تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لی ہے سارے مغرب دیکھ لی وَإِنَّ عُمَّتِ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَعْزُوِ عَلِي مِنْهَا اور سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو سکیڑ کر اور رپیٹ کر مجھے دکھا دیئے گئے کوئی شک ہے کیسے ہو سکتا ہے دنیا ختم ہو جائے اور محمد پر تکمیلِ رسالت کا یہ مظہر پورا نہ ہو کہ کل روح ارضی پر محمد کا لائے ہوا دین دین الحق اسی طرح غالب ہو جائے جیسے ان کے دست مبارک سے صلی اللہ علیہ وسلم وَفِدَاهُ عَبَاؤُنَا وَأُمَّعَاتُنَا جیسے آپ کے دست مبارک سے جزیرہ نمائے عرب میں دین غالب ہوا جا الحق وَزَحَقَ الْبَاطِلِ تکلیفیں جھیلیں مسئیبتیں جھیلیں بردارت کی جانیں دیں قربانیت دیں سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نظرانہ پیش کیا حضرتِ حمزہ جیسے بھی ان میں ہیں ایک ایک صحابی ہم جیسے لاکھوں کی جانوں سے بڑھ کر اس کی جان قیمتی ہے حضرتِ حمزہ جو ہیں ان کی جان کا تو کیا قیمت اندازہ لگائیں گے کہ جانیں گئیں ہیں تم دین آیا ہے دین غالب ہوا لیکن ہونا ہے ورنہ محمد الرسول اللہ پر تکمیلِ رسالت کا تقاضہ پورا نہیں ہوگا کیسے ممکن ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور پر تکمیلِ رسالت کا یہ تقاضہ کہ کل روحِ عرضی پر آپ کا لایا گوہ دین نافذ ہو جائے اور یہ پورا نہ ہو سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردکار ہے بڑا مہربان مرحایت زہن بانا انصاف کے دن کا حق ہے قوموں کے غرود و زوال کا پیمانہ ہے قرآن ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدجھی سے بھی کرتے ہیں انسان کو انسان بنانا ہے مقصودِ قرآن ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تُو اپنا فضل و کرم کرتا رہا نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمرا ہوں گے عالمِ دنیا عالمِ برزق عالمِ آخرت ان تینوں مراحل میں کامیابی سے ہم کنار کرنے والا ہے قرآن قرآن سے تعلق کیسے قائم کریں یہ جاننے کے لیے دیکھئے ہمارا پروگرام فیدانِ کتاب سنت صرف پیس ٹی وی اردو پر حاصل کیجئے وہ تعلیم جو انسانیت کے لیے ہے بائی سے ہدایت فیضانِ کتاب السنت ہر بدھ رات ساڑھے ساکھ بجے اور دوبارہ سبہ ساڑھے دس بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر تُو مسلمہ ہے تو اٹھ خود کو نمازی کر لے اپنے کردار سے اللہ کو رازی کر لے عمل کیا جائے نماز کو احمیت دی جائے سکات ادا کیا جائے روزے رکھے جائیں اللہ نے مال دیا حج کیلی جائے جائے باق سے غیبت چکل خوری سے دور رہیں پروسیوں کی حقوق ادا کریں والدین کی حقوق ادا کریں ساتھ سے سود نہ کھائیں زنا نہ کریں نابطول میں کمی نہ کریں اپنے ہر عمل سے عبادتوں کے احتمام سے جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے حقیق ایمانوں میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ کی بات مانتا ہے شیخ صنع اللہ مدنی بتائیں گے عمل وہ جو ضروری ہے ایسا ہی عمل سب سے اہم چیز ہے آج ہم اور آپ صحیح فضیلت سے لا علم ہیں بنا یہ کامیاب اپنا مستقبل و حال فضائل اعمال ہر پیر شام ساڑھے چھے بجے اور دوبارہ صبح ساڑھے نو بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر جھوٹ کا اندھیرہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو سچائی کی سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کی لئے کافی ہے ہر پہلو ہر نظریات ہر نکتہ سچ کا ہر دم ہر پل ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے عالم انسانیت کے لئے سچائی کی روشنی ڈاکٹر زاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر ایک اور حدیث جو مقدار ابن الاسفت سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس میں حضور کے الفاظ یہ ہیں لا يبقى على الارض بیت وبر ولا مذر الا ادخل اللہ کلمة الاسلام اس روئے ارضی پر کوئی ایک گھر بھی نہیں بچے گا نہ ایٹگارے کا بنا ہوا نہیں کملوں کا بنا ہوا کوئی خیمہ بچے گا جس میں اللہ کلمة الاسلام کو داخل کر دیں یہ ہوگا یہ ہو کر رہنا اور اسی وقت ہے کہ واقعہ حضور کی ختم نبوت ختم رسالت بمانی تکمیل رسالت اور تکمیل نبوت اس کا بتمام و کمال ظہور اسی وقت ہوگا علامہ اقبال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی اس کے مضامین کو بھی اپنے اشار میں پیش کیا ہے جیسے کہ قرآن مجید سے بے شمار اپنے اشار کے اندر استشاعت کیا ہے چنانچہ یہ چیزیں بھی کہ یہ دور آ کر رہے گا آسمہ ہوگا سہر کی گور سے آئی نہ پوش اور ظلمت رات کی سیماپا ہو جائے گی پھر جنوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جبی خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں میں وحیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے کل روحِ عرضی پر لا الہ الا اللہ ان الحکم اللہ علی اللہ حکومت حاکمیت کا حق سوائے اللہ کے کسی کو نہیں یہ نظام جو ہے پولٹیک اور سوشل ایکنومک سسٹم پوری دنیا میں قائم ہوگا دیکھئے یہ کام پہلے جب ہوا تھا حضور کے دست مبارک سے جزیرہ نمائے عرب میں دین کا غلبہ ہو گیا پھر آپ کے بعد اس کی ایکسٹنشن ہوئی ہے فوجیں نکلی ہیں مشرق اور مغرب مشرق میں عراق سے ہو کر ایران پھر یہ پورا ملک جو زمانے کا خوراسان تھا چین تک بات پہنچ گئی مغرب میں شام اور شام سے ہو کر سنائی پیننسولہ سے مصر اور لیبیا ہوتے 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 ایٹلانٹک کوشن تک بات پہنچ گئی کہاں سے کہاں تک از کجا تا بے کجا وہ تو جیسا کہ میں نے حرص کیا فتنہ جو تھا سبائی فتنہ اس نے انٹرنل سیبوٹاج کیا آپس میں بھیڑا دیا مسلمانوں کو قوت ٹوٹ گئی جیسے کہیں اوچائی پر ٹرک چڑھ رہا ہو اور کہیں موشن ٹوٹ جائے تو موشن ٹوٹنے کے بعد جو ہے وہ ڈرائیور گھوڑا تھا یہ موشن ٹوٹ گیا تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے روان ہمارا تو سیلے روان ہمارا تھم گیا اور ریورسل شروع ہو گیا اب بھی یہی ہوگا کسی ایک خطے میں اللہ کا وہ نظام خلافت علا من حاج النبوہ قائم ہوگا جہاں تو اس بات کا تعلق ہے کہ ایسا ہونا ہے یہ یقینی ہے اس میں کسی سے کچھ حبے کی گنجائش ہے ہی نہیں کب ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کتنی قربانییں دے کر ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں ابھی کتنے افسر ڈاؤنز آ جائیں گے یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اگرچہ موجودہ حالات بڑے تباہ کن ہیں افسوسناک ہیں ریورس گیئر لگ گیا ہے تو حالات بڑے نامساعد ہیں ناموافق ہیں لیکن اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے جو تھا نہیں ہے جو ہے نہ ہوگا یہی ہے ایک حرث محرمانہ تائر بات ہے کہ جو کوئی حالات بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے ہیں لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ والعظیر اسی خطہ عرض سے اس لیے کہ اللہ تعالی نے چار پانچ سو سال سے اس کی تمہید کی ہے تو اللہ کرے گا لیکن پسچے باید کرد کے درجے میں کہوں گا ہم میں سے ہر شخص کا فرض یہ ہے کہ اس کے لیے کمر کس لے دنیا میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے میں جو کچھ کر سکتا ہوں آپ جو کچھ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے اختیار میں اس کے لیے آپ انداللہ مسؤول ہیں ذمہ دار پہلی بات یہ کہ تیہ کریں میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور موت اللہ کے لیے ہم اللہ کے لیے جینا ہے اللہ کے لیے مرنا ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے سیرت النبی سے یہ سبق لینا ہے یہ اسوے رسول ہے اسی لیے غزوہ احضاب کے زمن میں آئی ہے جس موقع پر حضور نے دو پتھر باندے ہوئے تھے اپنے پیٹ سے وہ نقشہ دکھایا گیا ہے ہم کوئی تکلیف دھیلنے کو تیار نہیں کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں پہلا کام یہ ہے کہ اب اپنی معاش اور اپنی معاشرت کو حرام سے پاک کریں کوئی سودی لین دینے ختم کریں پردہ نہیں ہے گھر میں پردہ نافذ کریں شریعت کے حقام ہے کوئی ہمارے ہاں قانون نہیں بنا ہے آج تک جس نے پردے کو ممنوع قرار دیا اگر چھوڑا ہے تو ہم نے خود چھوڑا ہے ذمہ دار ہم ہیں کوئی قانون ایسا نہیں بنا کہ بینک سے لازمان سود کے اوپر قرضہ لے کر اپنی دکان زیادہ چمکاؤ کاروبار زیادہ بڑھاؤ کوئی قانون نہیں جو کرتا ہے خود کرتا ہے ذمہ دار ہم ہیں اس لئے ہمارے اوپر عمالوکم و مالوکم حضور نے فرمایا تمہارے اپنے عمل تمہارے اوپر حکمران ہو جاتے ہیں جیسے تم خود ہوگے ویسے ہی تم پر حاکم مسنت کر دیے جائیں گے تو پہلا کام انفرادی توبہ خود تیہ کریں زینا مرنا اللہ کے لیے اور سب سے پہلے اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ کریں پھر نمبر تین اب تلاش کریں کوئی قافلہ کوئی جماعت جو دین کو قائم کرنے کے لیے اور صحیح طریقہ پر قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی اس میں شامل ہو علیکم بالجماعہ حضور نے فرمایا تم پر لازم ہے جماعت کی شکل اختیار کرنا انہی آبروکم بخمسن اللہو امرانی بہننہ مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں اور یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اپنے طور پر نہیں دے رہا ہوں یہ حدیثیں آپ کو نہیں سنائی گئی پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں جماعتی شکل ہو اور جماعت بھی سمو طاعت والی لسنروں میں ڈسپلنٹ جماعت وہ ہجرت بھی کرے گی جہاد بھی کرے گی تلاش کیجئے خود تلاش کریں اس کا بطالہ کریں دیکھیں اس میں میں صرف آپ کی مدد کر سکتا ہوں چار چیزیں ہیں جو دیکھنی چاہیے اس جماعت کا ڈیکلیڈ گول ہونا چاہیے اقامت الدین دین کو قائم کرنا دین کو غارب کرنا لَيُزْهِرَهُ عَلَدْ دِينِ كُلِّهِ جس کے لئے محمد بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تقنیل کرنا ناثنگ شارٹ آف دیٹ ورنہ کام تو اور بھی بہت اچھے ہیں تعلیم کا تدریس کا تبلیغ کا